اللہ کہہ رہا ہے جو تمہارا لاؤس ہو گیا دکان جل گئی مال جل گیا یا انویسٹ کیا تھا پروفیٹ نہیں آیا پیسہ ڈوب گیا فلان جگہ ہوا جو تمہارا لکی لا تأسو علی مفاتکم جو تمہارا فوت ہو گیا نقصان ہو گیا لاؤس ہو گیا جو لاؤس ہوا اس پہ افسوس مت کرو مت کرو کیوں لکھاتا پہلے سے یہ اللہ نے پہلے سے لکھاتا یہ وہ جہے ڈھونڈو کیوں ہوا میری چو کوئی کیا لیکن اب اس کو لے کے افسوس مت کرو ایسا کیا ہوتا تو افسوس لے کے اسی گم میں بیٹھے مت رہو بھلا اس کو جو ہو گیا اس کو بھلا دو کیوں لکھا تھا کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے ایک انسان پچھلے گم کو لے کے بیٹھے گا تو موجودہ خوشی کو بھی گائب کر دے گا کیسے ہو گیا یہ ہو گیا اس لیے اللہ فرمادہ جو تمہارا لاؤس ہو گیا نا اس کے لیے افسوس مت کرو اور وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ اور جو تم کو فائدہ پہنچا بہت پروفٹ ہوا بہت فائدہ پہنچا تو اتراؤ مت تقدیر ہم کو دونوں چیزیں بتاتی ہے لاؤس ہو گیا تو افسوس مت کرو نقصان ہو گیا تو یہاں غم میں بیٹھو مت لکھاتا تو ہوا اور اگر فائدہ ہوا بہت پروفٹ ہوا اتراؤ مت تمہارا کوئی کمال نہیں ہے تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں یا اللہ نے لکھاتا تو ملا ہمیشہ اس کو یادرنا چاہیے آدمی کا پروفٹ ہو میرا اپنا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہو اس لئے لکھاتا تو ملا اتراؤ مت لاؤس ہو گیا افسوس مت کر لکھاتا تو ہوا فیک اس کو جانے دیکھ آگے سوچو کیا کرنا ہے تو تقدیر پر عقیدہ نا ایمان ہم کو ماضی کے نقصان جو ہوا اس کے غم کو بھولانے میں کام آتا ہے اور فیوچر مستقبل کے فکر سے بچا لیتا ہے اور ٹینشن سے بچاتا ہے یہ تقدیر کا عقیدہ ہے جو لکھاتا ہو گیا جانے دو آگے دیکھو کیا کرنا ہے